بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پرسوں سے فواج چودری کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ایک سپیسیفک جمعہ ایک سپیسیفک گروپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ گروپ کون سا ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا صرف ان کو شر پسند اناثر ہی کہوں گا کہا یہ جا رہا ہے کہ فواج چودری نے مسجد کی بے حرمتی کی ہے مسجد کی توہین کی ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ویڈیو آتی جو آپ لوگوں نے تقریباً دیکھ لی ہوگی جس میں صاف نظر آرہے کہ ڈھول بجایا جا رہا ہے دھمال ہو رہا ہے اور فواج چودری اس وقت وہاں پر کھڑے ہیں لیکن سب لوگوں کو فواج چودری ہی وہاں پر نظر آرہے ہیں اس ویڈیو میں علی زفر شان شاہد عمیر رانا دیگر پاکستان کے مشہور اداکار ایکٹرسز وہاں پر موجود ہے لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آرہا سب لوگوں کو یہی بتایا جا رہا ہے ہر ویڈیو میں یوٹیوب پر ٹویٹر پر کہ جناب یہ ویڈیو مسجد کے اندر بنائی گئی ہے یا مسجد کے اہاتے میں بنائی گئی ہے نہ تو یہ ویڈیو مسجد کے اندر ہے نہ مسجد کے اہاتے میں ہے بلکہ مسجد سے بلکل باہر ایک جگہ ہے جہاں پر اکثر کلچرل میلے کیے جاتے ہیں اس جگہ پر یہ دھمال کیا گیا ہے اور اب فواج چودری کے خلاف اس قسم کے فتوے آ چکے ہیں کہ جناب اس نے توہین کیا توہین کا مقدمہ بھی اس کے خلاف ہونا چاہیے اور یہ ریاستی طور پر یہ کاروائی کی گئی ہے یہ جو حرکت کی گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ پنجاب حکومت کی جانب صحیح تھا لاہور کے کلچر کو لاہور کی جو اول سٹی ہے جس کو ہم وال سٹی کہتے ہیں اس چیز کو اجاگر کرنا تھا دنیا کو دکھانا تھا دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ یہ مسجد کے اندر تو تھا ہی نہیں مسجد کے باہر ہے تیسری بات یہ اگر آپ توہین لگاتے ہیں کہ جناب توہین ہوئی ہے مسجد کی اور فواج چودری توہین کرنے والا ہے تو ہم نے پاکستان کے جتنے مزارات ہے وہ تو میں آپ کو لاہور کے جو خود میں اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں جس میں شاہ جمال ہے داتا دربار ہے اس کے علاوہ ہم گولڈا شریف اسلام آباد کا دیکھتے ہیں اجمیش شریف ہندوستان کا دیکھتے ہیں اور شہباز کلندر کا مزار دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو تقریبا ہر جمعرات کو اس طرح کے دھمال کیے جاتے ہیں اور بھی بہت کچھ آپ کو نظر آتا ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن آپ اس پر آج تک توہین کا کوئی اس طرح کا آپ نے الزام نہیں لگایا یہ تب کہ آپ لوگوں کی یہاں پر منافقت ہے آپ سے مراد وہ گروپ وہ شرپسند آناصر جو کہ ایک لبرل کو ایک ایسے شخص کو جو دنیا دار ہے جو خود ڈیکلیئر کرتا ہے کہ میں لبرل یا ترقی پسند سوچ رکھنے والا انسان ہوں انیس کو الیکشن ہے پھر سینٹ کے الیکشن ہے تو اس میں تقریبا تمام سیاسی جماعتیں بھی کھل کر حصہ لے رہی ہے فواد چودری کے خلاف غلیز ترین ٹرینڈز بنایا جا رہے ہیں میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا اب بھی کہتا ہوں اگر آپ اس طرح کے ٹرینڈز کسی شخص کے خلاف بناوگے صرف تھوڑے سے آپ کے مقاصد ہوں گے وہ حاصل کرنے ہوگے اور اس کو بدنام کرنا ہوگا اس کی جماعت کو بدنام کرنا ہوگا اس جمال کے سربراہ کو بدنام کرنا ہوگا تو آپ وقتی طور پر یہ کر لیں گے اپنے کارکنان کو سٹیسفائٹ کر لیں گے لیکن آنے والے وقتوں میں اگر اس طرح کی توہین آپ پر لگا دی جائے گی پھر آپ کو بہت مسئلے ہوں گے تو ہمیں ایک دوسرے پر توہین لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہے فیکٹس اینڈ فگرز یہی ہے کہ یہ کلچرل ایونٹ تھا جس میں لاہور کے اندر جو تاریخی مقامات ہے باتے میں ہوا نہ مسجد کے اندر کیا گیا یہ بالکل مسجد کے باہر تھا اور مسجد کی حرمت کے حوالے سے مسجد کی عزت کے حوالے سے مسجد کے آداب کے حوالے سے کس کو نہیں پتا مسلمان تو مسلمان ہندووں کو بھی بتا ہوتا ہے کہ ہم نے مسجد کے اندر گھسنا کیسے تو بلا وجہ مو اٹھا کر غلط کیپشنز کے ساتھ یہ ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے اور کل رات سے اب وواد چودری کا نام لے کر ان کے خلاف ہیشٹیک لگا کر ٹرینڈنگز کی جا رہی ہے تو ہمیں ان چیزوں سے ان شر پسند اناثر سے بچنا ہوگا باقی آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات